یش بابو نیوز کبریں سپر پاس یش بابو نیوز جن سیوہ سنسان رہتک دوارہ گریب وے ضرورتمند لوگوں کو دو ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ بھوجن کے پیکٹ وے ایک ہزار بچوں کے لیے دودھ کی تھیلیاں وطرت کی گئی اس کا شبھارہ مہامن لیشور ڈاکٹر سوامی پرمانند مہراج نے کیا اس افسر پر سوامی جی نے بتایا کہ جن سیوہ سنسان پچھلے چوالیس دنوں سے لگاتار ضرورتمند لوگوں کو سوخہ راشن بھوجن وے دودھ دوارہ سیوہ کر رہا ہے اب تک چار لاکھ سنتیس ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ سے ادھگ بھوجن کے پیکٹ چار ہزار ساتھ سو پانچ سوخہ راشن وے پانچ ہزار چھ سو دودھ کی تھیلیاں وطرت کی جا چکی ہیں جس پر لگ بگ اسٹی لاکھ روپے کھرچ ہو چکے ہیں ایک سمیہ پر دو سو سے زیادہ کارہ کرتا وے پچاس ہلوائی سیوہ پر لگے تھے جن سیوہ سنسطھان دارہ کی گئی سیوہ کے لیے سمال سیویوں نے بھرپور سہیوگ دیا آج سینئر سیٹیجن کلب نے اکتالیس ہزار روپے کا سہیوگ کیا میں ڈاکٹر سوامی پرمانند ادھاکس جن سیوہ سنسطھان روٹک جن سیوہ سنسطھان روٹک کے مادنوں سے ورد آشرم دو ورد آشرم ہیں روٹک میں دو ناتھ آشرم ہیں ایک کرسوں کا ایک میلاؤں کا ایک کرسوں کا ایک میلاؤں کا سکشہ گرہنے کرتے ہیں نسلک سکشہ گرہنے کرتے ہیں ان کے اندوبہ بچے ہیں جن کے کسی کا پتا نہیں ہے کسی کی ماں نہیں ہے کسی کی ماں بات دونوں نہیں ہے کوئی ڈیسٹیبلڈ ہے جس کا پتا کوئی زیادہ بیماری سے گریشتہ پتا یا جو بھی جو پڑی والے ہیں کرائے کے مطلب والے ہیں ان کو نسلک سکشہ دیتے ہیں سی بی ایسی افیلیٹیڈ سکول انگلیس میڈیوم اور ساتھ سو سے زیادہ بچے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بس سے آنا جانا ہے فریس سکول ڈیس بھی یہیں سے کتاب دے کاپیاں سب کچھ سے یہیں صحیح گین ہوتا ہے وہ بہت اچھے ریجلٹیں بچوں کے جب بھی دیشکند کے پڑا کرتے ہیں تو ہمارے جو ٹیم ہے اس بھی جگہ جا کر کے سیوہ کرتے ہیں اس سمیں ہم کرونا کی بات کریں گے کرونا سے پورا ویسو پر بھائیت ہے اور ہمارا سارا دیش اور سارا سٹیٹ اور روح تک بھی بھی سیسو سے ڈیس جن سے لوگ ڈاؤن کی گھوشنہ ہی اسی دن سے ہی جن سیوہ سنسطان نے اپنے کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے دے سہارا یا جورتمند جو لوگ تھے جو ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتے ہیں یا آتی گریب ہیں یا تھریویلے چلاتے تھے تھے تھریویلے بند کر دیئے ہیں یا چھوٹا موٹا کام کرتے تھے وہ بند ہو گئے ہیں تو ان کی وجہ سے بہت پریشانی میں وہ لوگ آئیں گی یہ سمجھتے ہوئے ہم نے پہلے راسن ویترن کا کام سلوک کر دیا تھا وہ تین دن کے بعد میں راسن ویترن اور بھوزن ویترن دونوں ہی کام بڑے فہمانے کو پرسلوک کیے گئے ایک سمیں ایسا بھی آیا کہ جبکہ تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کا بھوزن ایک ہی دن کے اندر بنا کر کے اور اس کو ویترن کیا ہمارے پاس میں دو سوک کے لگو والینٹرز جو رس کے تھے ایمٹی ایف سی کے ہیں دوسری سنسطان ہوں کے ہیں وہ جڑ گئے ہمارے ساتھ میں بھوزن کا پیکنگ کروانا بھوزن کا ویترن کروانا بھوزن کا منیج کرنا اور اس ساری ساری جو ستھا کے اندر سیوگ گیا ہوں لوگوں نے اور ہمارے پاس پچاس کے لگ بڑا دلوائی ایٹی ٹائم لگ کر کے کام کرتے تھے تب جا کر کے تئیس ہزار لوگوں کا کھانا تیار ہوتا تھا پرانتو اب کچھ کام نکل گئے ہیں لوگ ڈام میں چھوٹ دے دی گئی ہے اور پروازی بھی باہر جا بھی رہے ہیں یا پروازی کام پر لگ گئے ہیں تو یہ جو سنکھیا ہے اب گٹ کر کے ابھی بھی لگ بھگ کل ساری ٹائی سو گلو بھگ کا کھانا بنا اور کھانا دیا گیا یہ جو کھانا ہے لوگوں نے اپنے پاس آسرم ہے جسے اسے شروع کر دیا اور کی جس کو بھی آشکتا ہے وہ آسرم میں آکر کے لئے اب یہ لوگ ایک ایک کلومیٹر سے دو 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 کلومیٹر سے آئے گا تو اس کا مطلب بہت جنون ہوگا کیونکہ آروپ لگ رہے تھے لوگوں کے پاس میں راشن بھی ہے اور وہ پکاوہ بھوزن بھی لے رہے ہیں پر انتو اس حالت کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی ایک دو کلومیٹر سے چل کر کے آئے گا وہ لینے کے لیے وہ نشی طرف سے جرورت مند ہے جرورت مند ہی لے گا تو اس کے ساتھ جو ان کے بچے ہیں کیونکہ وہ لوگ انٹو ماؤتھ ہیں بی بی اور یا کام تو اس کے اندر بھی کیا ہے کہ وہ اپنا بچے جو ان کے لیے دودھ نہیں کھلی سکتے تو ہم ساتھ میں دودھ کے چھلیاں بھی دے رہے ہیں اب تک ہم لگ 56 دودھ کے چھلیاں دیس پہ ہیں آج بھی 600 چھلی لائے گئی ہیں اور ان جو بچے سات سال سے کم کے ہیں ان کے لیے ایک ایک چھلی دودھ کی بھی دے رہے ہیں یش بابو نیوز کبریں سپر پاس یش بابو نیوز